تو آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ٹیچنگ کی اور بہتر اسٹریٹیجیز پیٹاگوجی کے اور افیکٹیو میتھرڈز کیا ہیں ٹیچنگ اور لرننگ کی موسٹ اڈوانس موسٹ سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنکس دنیا میں کیا اختیار کی جا رہی ہیں وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیئرڈ اور ایمیڈ میں ہم پڑھ کر بہت اچھے استاد بن گئے ہیں اب ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت اچھا پڑھا بھی رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہم کو اس ڈیفیشنسی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے نئے زمانے کی وجہ سے ترقی کی وجہ سے جو ڈیفیشنسی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس ڈیفیشنسی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا آپ کئی اسات ازا سے معلوم کیجئے وہ ریالائزیں نہیں کر پاتے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علم کی نہ ہونے کی وجہ سے کمپیٹر کے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ٹیچنگ کا عمل کتنا ناقص ہو کر رہ گیا ہے وہ اڈوانس جو سمارٹ بورڈز ہیں وہ اگر استعمال نہیں کر سکتے وہ لیٹسٹ انفارمیشن کو سرچ کرنے کے لیے اگر سرچ انجنز کا آپٹیمم استعمال نہیں کر سکتے معلومات کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر اگر نہیں ہیں تو کتنی بڑی ڈیفیشنسی ان کی ٹیچنگ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کا ریالائیزیشن ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے بی ایڈ میں ایم ایڈ میں اس کے مطابق بہت اچھے طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں اور وہ مطمئن ہوتے ہیں موسیقی